دوستو ہمارے علماء کرام کا یہ دستور رہا کہ جب بھی وہ کسی دینی مجلسوں کا انعقاد کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا افتتاح تلاوت کلام اللہ سے کرنے کا احتمام کرتے ہیں تو شلیئے دوستو ہم بھی اپنے بزرگوں میں نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز اس مقدس کلام پاک کی تلاوت سے کر لیں جس کے ایک ایک عرب میں وہ صداقت و حقانیت ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے جس کے مفہوم و معنی میں فساحت و بلاغت کا و گہرہ سمندر موجزن ہے جس کے سامنے چوٹی کے بڑے بڑے فسحہ و بلاغانے سرے تسلیم خم کر دیا اور اسی پر بس نہیں بلکہ رہتی دنیا تک فاتو بھی سورت ممی مثلی کا ایک زبردست چائلنج دے دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ لا یا تو نبی مثلی کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو ایسا دودھ نہیں پلایا جو ایسا مقدس کلام پیش کر سکے تو آئیے دوستو ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز اسی مقدس کلام پاک کی تلاوہ سے کر لیں چنانچہ اس سعادت کی حصول کے لیے میرے نظر انتخاب میں کیسے تعلی قرآن پر جا کر کے رکھتی ہیں میں چار مصنوں سے استقبال کرتے ہوئے حضرت والا گمائی کے زحمت دیتا ہوں کہ خدا کے نام سے اس محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں وہیں مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں خدا کے نام سے اس محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں وہیں مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں اور اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے اسی کے مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے جناب حضرت مولانا قاری ریاضہ مصحب قاسمی مدرس مدرسہ اسلامی شمس العلوم بواہی اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدھا السماء انفطرت ویدھا الكواكب انتذرت ویدھا البحار فجرت ویدھا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وآخرت یا ایوها الانسان ماغر ما غرق بربك الكریم اللذی خلقك فسواك فادلا فی ای سورت مما شاء رکبا کلا با تکذبون بالدین وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافظِينَ اللہ 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 لا را را لا فی ناوین وَاِنَّ موسیقی 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 موسیقی